دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ میں چیمپئن بنے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کے خلاب جیت کے بعد بابا باغیشور نکی بھاویشوانی اس ٹیم کو ورلڈ کپ ویجیتہ بتاتے ہوئے کر دیا سبھی کو حیران جی ہاں دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت ملیا جس کے بعد اب باغا باغیشور نے بڑا خلاسہ کر دیا ہے اس بیچ باغیشور بابا نے بھاویشوانی کرتے ہوئے ایک ایسی ٹیم کو ورلڈ کپ کا ویجیتہ گھوشت کر دیا جس کا نام سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پاننا مشکل ہوگا تو آخر کار شریدھریند کرشنس شاستری بابا باغیشور دھام نے بھاویشوانی کرتے ہوئے کس ٹیم کو ویجیتہ گھوشت کر دیا ہے گیا تو ہم آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس ورلڈ کپ میں کونسی ٹیم بن سکتی ہے چیمپئن اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ کافی زیادہ رومانچک انداز سے آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر بھارتی ٹیم نے اگلے دور میں جانے کے لیے ایک قدم بڑھا دیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے بھارتی ٹیم نے ابھی تک دو میچ کھیلے ہیں جہاں پر انہوں نے آئر لینڈ کو آٹھ وکر سرائے ہیں اور پاکستان کو چھائے رن سے را دیا تو دوسری طرف سے امریکہ نے بھی ٹیم میں پاکستان اور کنانڈا کی ٹیم کو ہراتے ہوئے بھارتی ٹیم کے خلاب مجبوط دعوے داری پیش کی ہے جس کے چلتے بھارت اور امریکہ کے بیچ میں بھارت جن کو شام آٹھ بجے سے نیو یورک کے نئے میدان پر اب میچ کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیم اپنی تیاریم لگ چکی ہیں لیکن اس بیچ پاکستان کے خلاب جیت کے ساتھی بابا باغیشویر نے بھاوی شوانی کر بھارت کو بجائی تا اگوشت کر دیا ہے جس میں بابا باغیشویر کے نام سے پرسدہ پندیت دھریند کرشنہ شاسترین نے بیاناتے دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاب بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں اور آج بھارتی ٹیم کے کھلاریوں نے ایک بار پھر سے بہترین پردیشن کرتے ہوئے سفیق کو بتایا ہے کہ بھارتی ٹیم ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر بھاری رہی ہے جس کے چلتے پاکستان کی ٹیم کو دکت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے لیکن ہماری ٹیم نے اس میچ میں بہتر پردیشن کرتے ہوئے سفیق پربابت کر دیا ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے لئے اس میچ کو جیتنا کافی زیادہ ضروری تھا ایسے میں اب ہماری ٹیم کو آنے والے میچ میں بلکل بھی دکت کا سامنا نہیں کرے پڑے گا کیونکہ مجھے معلوم ہے امریکہ اور کناڑے دونوں ہی ٹیم کافی زیادہ کمجور ٹیم ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اپنے بچے ہوئے دونوں میچ کے اندر بھی جیت درج کرنے کا موقع ملے گا جس کے چلتے وہ اگلے دور میں پہنچے گی اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگلے دور کے اندر بھارتی ٹیم کے دگج کھلاری بہتر پردیشن کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں علیکہ اس بار کے ورلڈ کپ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے علاوہ افغانستان آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم سیمی فائنل مجھا سکتی ہے جہاں پر ان چاروں ٹیموں کے بیچ رومانچک میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے فائنل کے اندر بھارتی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم کھل سکتی ہے کیونکہ دونوں ٹیم کافی زیادہ مجبور ٹیم ہیں ایسے میں دونوں کی ٹیم کو مقابلے میں دیکھنا کافی زیادہ بہتر رہنے والا ہے علیکہ جس طریقے سے اس سمائے کا ورلڈ کپ چل رہا ہے اسے دستیتی سے بھارتی ٹیم کافی زیادہ مجبور دکھائی دے رہی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کو بہتر پردیشن کا نقصہ چیمپن منس کوئی نہیں روک سکتا اور میں نے جو پرچی بھی نکالی اس میں بھی اس پشت دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی ٹیم اس بار کے ٹی ٹی ورلڈ کپ کو اپنے نام کر سکتی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کے ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو چیمپن بننے کا موقع مل سکتا ہے یا پھر نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ وارکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے وال